پاکستان کے سی ون تھلٹی ائرکرافٹ پاکستان کے سی ون تھلٹی کی جگہ نیا تیارہ شامل کرے جبکہ پاکستانی ائر فورس اور آرمی ایویشن کے یہ تیارے کافی پرانی ہو چکے ہیں لیکن تا حل سی ون تھلٹی کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا رہا اس کی سمعی نہیں آتی پاک فضائیہ کے پاس اس وقت کتنے سی ون تھلٹی تیارے موجود ہیں اور کتنے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور کتنے تباہ ہوئے ہیں ان سب کی تفصیل آگے چل کر بتائی جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ان سی ون تھلٹی تیاروں کو تبدیل کر کے کوئی نیا کارگو تیارہ لے آتا ہے تو کیا یہ سی ون تھلٹی کا نیمن بدل ہو سکے گا کیا نئے تیارے سی ون تھلٹی کی جگہ لے سکیں گے ان تمام سوالات کے جواب دینے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ آپ کو مکمل بات کلم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس دے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاں کہ آپ کو ہماری ہر نئی انمل ویڈیو کی نوٹفکیشن پاسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نزنگ رمی پاک کارمی ایک طویل ایسے سے سازو سمان کی نکل و حرکت کے لیے سی ون تھلٹی تیاروں کی استعمال کرتی چلی آ رہی ہے یہ تیارے کافی پرانے ہو چکے ہیں لہذا ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے لیکن سوچا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جگہ کون سے تیارے لائے جا سکتے ہیں جو پاکستان کی ضرورت کو پورا کر سکیں گزشتہ سال پاک فضائیہ کا سی ون تھلٹی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں اس سے پہلے بھی اس تیارے کے بہت سے آسدے پیش آ چکے ہیں بعد حادثات میں ان تیاروں کو جسوی نقصان پہنچا تھا اور بعض تیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے انیس سو پینسٹھ میں ایک تیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس طرح بری طرح تباہ ہوا کیسے منمت بھی نہ کیا جا سکا اس کے بعد انیس سو چھاسٹھ میں ایک اور تیارہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پار سے ٹکرا کر تباہ ہوا جس میں دس افراد بھی شہید ہو گئے تھے اس کے بعد تیس ایپرل انیس سو اٹھ سٹھ کو بھی سی ون تھلٹی کو ایک حادثہ پیش آیا اس کی وجہ بھی فنی خرابی بتائی گئی تھی اس تیارے کے ایک ونگ ٹوٹ کر تیارے سے لگ جا گیا اور تیارہ تباہ ہو گیا اس کے بعد آٹھ چلائی انیس سو انتر کو اسلام آباد میں اس تیارے میں ری فیلنگ کے دوران آگ لگ گئی جس کی وجہ سے یہ تیارہ بھی تباہ ہو گیا چار مارچ انیس سو ستر کو پاک فیضائیہ نے کسی وجہ سے ایک تیارے کو خود ہی گراؤنڈ کر دیا یکم فروری انیس سو اسٹی کو ایک تیارے کو اس وقت تباہی کا مون دیکھنا پڑا جب اس کا انٹین ٹیسٹ کیا جا رہا تھا سترہ انگست انیس سو اسٹاستی کو ایک اور تیارہ باولپور سے ٹیک آف کرنے کے کچھ دیر بعد ہی دماغے سے پھٹ گیا اور کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا افسوسناک حادثہ تھا اس ساستے میں پاک فوج کے آلہ کمان جل کر شہید ہوئے جس میں اس وقت کے صدر جنرل زیاو لاکھ بھی تھے اس کے علاوہ اس میں امریکہ کے سویر بھی شامل تھے جو کہ ہلاک ہو گئے اس کے علاوہ اس میں سترہ بڑے افسران بھی سوار تھے جو کہ سب کے سب شہید ہو گئے اس کے بعد 10 دسمبر 1998 کو ایک سی ون تھلٹی تیارہ دوسرے سی ون تھلٹی تیارے سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے دونوں تیارے تباہ ہو گئے تھے 9 نومبر 2018 کو ایک اور تیارہ آگ لگنے کی وجہ سے نکارہ ہو گیا اس وقت پاک فوج کے پاس سولہ سی ون تھلٹی تیارے موجود ہیں دوستو حادثات زندگی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں لیکن نئے تیاروں کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو حادثات کم پیش آئیں لیکن اس کے باوجود ان نئے تیاروں کو بھی حادثات پیش آتے ہیں اور اب تو یہ سی ون تھلٹی تیارے بہت پرانے ہو چکے ہیں اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اگرچہ امریکہ ان تیاروں کو بھی تک بنا رہا ہے اور دنیا کے دوسرے مالک ان کو قرید بھی رہے ہیں لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ 1960 کے تیاروں اور آج کے دور میں بنائے گئے تیاروں میں بہت فرق ہے لیکن پاک فضائیہ نے اپنے سی ون تھلٹی تیاروں کو اپگریڈ کرنے کا مشن شروع کر رکھا ہے اور ان میں جدید الات انسٹال کیے جا رہے ہیں اگرچہ ان تیاروں کے عمر سو سال بتائی جاتی ہے لیکن حدثات کی شرعہ اس بات کو رد کرتی ہے کیونکہ اس میں قبل اس وقت فنی خرابیوں اس کی ناقص کارگردگی کا محظر ہیں پاکستان کے پاس ان تیاروں کے بہت کم تداد ہے اس لئے پاک فوج کو جدید تیارے کھریدنے کی ضرورت ہے اس لئے پاکستان وائٹ ونٹی تیاروں پر گور کر رہا ہے یہ چین کا تیار کردہ تیارہ ہے جو کہ دوزار تیرہ میں تیار کیا گیا تھا جولائی دوزار تیرہ کو اس تیارے کو چین نے اپنی فضائیہ میں شامل کیا تھا اس میں بہت سکھ سوسیات ہیں پہلی بات یہ کہ اس کو مکمل طور پر چین نے خود اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا ہے اور یہ پہلا کارگو تیارہ ہے جس میں 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں MBD ٹیک ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ دنیا کا تیسرا تیارہ ہے جس میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے زیادہ کام کم وقت میں کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی پروڈکشن انتائی کم وقت میں ہوتی ہے پیارے دوستو پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ چین سے یہ تیاریں حاصل کریں اس کا ایک پائدہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان ان تیاروں کی مدد سے اپنے سی وان تھلٹی تیاروں کو بھی ایرونوٹیکل کمپلیکس میں اپگریڈ کر سکے گا اور جس طرح چین کے دامن سے پاکستان اپنے جی ایف سمنٹین تھنڈر تیاروں کو اپگریڈ کر رہا ہے اور کھتے میں اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں اسی طرح سی وان تھلٹی کو بھی اپگریڈ کر کے ایک نیا کارنامہ سر انجام دے گا کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان کو بھی دنیا کی طرح بدلنا چاہیے اپنی ایر فورس سے پرانے تیاروں کو نکال کر نئے تیاریں شامل کرنے چاہیے کیونکہ سی وان تھلٹی سے پہلے بہت زیادہ تباہ ہو چکے ہیں چین جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے ہچہ اور سب سے بڑا دوست ہے اس لئے پاکستان کو چاہیے کہ چین سے وائٹ ونٹی تیارہ حاصل کرے یہ چین کے پاس اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ طاقتوار ٹرانسپورٹر تیارہ موجود ہے چین کا بنا ہوا یہ تیارہ چھاسٹ ٹن کا وزن اٹھا سکتا ہے جبکہ سی وان تھلٹی انیس زار نو سو تیس کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کب تک چین سے یہ تیارہ حاصل کرتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا کیال رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی